ہیلو دوستوں گوڈ مورننگ ویلکم ٹو الیکٹرونک سٹڈی سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے یہاں پر اس ویڈیو میں 23 فروری 2020 یعنی آج کے کرنٹ افیرز کے کوئیسٹنز کے بارے میں لگ بگ 20 سوال ہوں گے جن کے بارے میں آج اپنے اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنی ہے ہم بات کریں گے اور اس کے پہلے 22 فروری میں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس کے کومنٹس کو یہاں پر میں پڑھوں گا جن جن لوگوں نے آنسر دیا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں میں کومنٹ پڑھوں گا اس سے پہلے یہاں پر یہ سارے کویسٹنز تھے جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں پہلا سوال اس میں لکھا ہوا ہے تیسٹ فروری کے کرنٹ افیرز میں کہ حال ہی میں کون سدیش اپنے آپ کو ویتیے کاریوہی کاریبل یعنی جب آپ ف ای ٹی ایف کے بات کرتے ہو اس کی گری لیسٹ سے باہر نکلنے میں ناکامیاب یا باہر نکالنے میں ناکامیاب رہا آپ کو میں بتا دوں جب آپ جیسے محمد اور باقی آتنکوادی سنگٹنوں کی بات کرتے ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے ایسے میں پیسے دینے کا کام کرتی ہے تو یہ جو ویتیے کاریوہی کاریبل کی بات ہے یہاں پر اس کی گری لیسٹ سے باہر مطبع اگر اس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آتنکوادی سنگٹنوں یا وہ دیش ہوتے ہیں جو آتنکوادی سنگٹنوں کو جو ہے فنانسیل سہیتہ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی فنانسیل ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لیسٹ سے پاکستان اپنے آپ کو فلحال بھی نہیں نکال سکا ہے یہ آپ کا پہلا قویشن ہوا دوسرا ہے اتر پردیس سرکال جل سنچین کا کاشی موڈل پورے پردیش بھر میں لاغو کرے گی تو ایک آپ جب وارٹر کنجرویشن کی بات کرتے ہو جل سنرکشن کو لے کر کے یا جل سنچین وارٹر ہارویسٹنگ کی جب آپ بات کرتے ہو تو ایک جل سنچین کا کاشی موڈل جو ہے وہ آپ کا ریلیز ہوا ہے تو جو یوپی گورنمنٹ ہے جو یوگی سرکار ہے وہ پورے پردیش میں اسے لاغو کرنے کی بات اس نے کی ہے آپ لوگوں کے پیشن کا آنسر ہم پڑھ لیتے ہیں جو اپنے پریویس اس میں دیا تھا میں نے آپ سے پوچھا تھا آنسر آف دی ڈے بھائی چلیے دیکھیں یہاں پر لوگ نے آنسر بھی کیے ہیں اور کافی سارے اس میں میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ سے پوچھا تھا ایک سوال یہاں پر 20 فروری کے اس میں تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں نے یہاں پر میں بتا دوں جن جن لوگوں نے آنسر کیا ہے ان سبھی لوگوں کا آنسر ایک دم صحیح ہے تو ایک بار آپ یہاں پر دیکھ پا رہا ہوگے یہاں پر خوش بھارتی جی نے کیا ہے پوچا جی ہیں کرن جی ہیں شرما جی لوگوں نے آنسر کیا ہے تو یہاں پر ابھی میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کوئی بھی ایک سوال اور اس کا آپ کو آنسر کومنٹ باکس میں کرنا ہوگا اگر آپ اتر کرتے ہیں تو آپ کا بھی نام جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور لیں گے فرائیسے میں تو یہ بات ہوگئی اس کی نیکسٹ آپ کا کوشن کے ہم بارے میں بات کر لیتے ہیں سوال آپ کا یہ لکھا ہوا ہے اس میں تیسرا کہ وگت پچاس سال میں USA اور Canada میں پکشیوں کی سنکھیاں میں لگ بھگ 29% کی کمی آئی ہے یہ ایک ریپورٹ ہے جو کہ بتاتی ہے کہ جب آپ پکشیوں کی سنکھیاں کی بات کرتے ہو تو لگ بھگ جی ہاں اس میں آپ کا 29% کی کمی جو ہے پکشیوں کی سنکھیاں میں دیکھنے کو ملی ہے فورتھ کوئیشن ہے ایک نیا شبد آیا ہے وہ لکھا ہوا ہے کو اوپیٹیشن بلکل صحیح یہاں پر لکھا ہے کیا کو اوپیٹیشن کر کے لکھا ہوا ہے یہ شبد آیا ہے لکھا ہے کہ پریٹن ادیوگ کو اوپریشن وہ کامپوٹیشن سے بنا ہوا ایک شبد جو نیا شبد ازاد کیا گیا ہے کھو جا گیا ہے اس کا نام ہے کو اوپیٹیشن سپیلنگ بھی دیکھ لیجئے گا یہاں پہ اور اس شبد کا جو ہے پرچولن میں ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہ پرس پر لاو ہے تو دو ویابسائق پرتیدوندیوں میں سہیوگ کرنا کیا ہے پرس پر لاو کے لئے آپ دو ویابسائق پرتیدوندیوں میں سہیوگ کرنے کی آپ بات کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ چوتھا سوال ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اس میں ہم وولڈ مائیگریشن ریپورٹ کی اگر آپ بات کرتے ہو دو ہزار بھی اس تو لگ بھگ ٹو پوائنٹ ایٹ کرونڈ لوگ جو ہے وہ ورش دو ہزار اٹھارہ میں ویستہ پیت ہوئے تھے اور جس میں ویستہ پر مطلب اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جا کر کے بسنا اور ایسے میں لگ بھگ سکسٹی ون پرشن جو ہے وہ پراکرتی کاپداؤں کے کارڈ ان کا ستھانانترن ہوا تھا یہ پوائنٹ یہاں سے نوڈ ڈاؤن کریے گا پرادیشک فل شاک بھازی پوش پ پردرشن 2020 کا آئیوزن کہاں کیا گیا تو پرادیشک فل کی جب آپ بات کرتے ہو شاک بھازی کی بات کرو یا پوش پ پردرشن اس کا آئیوزن جو ہے وہ راز بھون کے پرانگڑ میں لکھنا ہو یوتر پردیش میں جو ہے کیا گیا امید کرتے ہیں کہ یہ سوال بھی آپ نے یہاں سے سمجھاؤگا اچھی طریقے سے اچھا اس کے پہلے جو میں نے پوچھا تھا آپ سے سوال تو وہ وشوہ ساماجک نیائے دیوز کا تھا جو 20 فروری کو منایا جاتا ہے کونسا تھا وشوہ ساماجک نیائے دیوز شوروات جو اس کی ہوئی تھی وہ ورش 2008 میں ILO International Labor Organization کے دورہ اس کی شوروات ہوئی تھی ٹھیک ہے چلیے یہ اتنی باتیں ہو گئی نیکسٹ ہے آپ کا ساتھ نمبر پر حال ہی میں کس دیش نے برکے پر پرتیبند لگانے کی سفارس کی ہے مطلب جو برکہ ہے آپ کو میں بتا دوں آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا اسٹر سنڈے حملہ جو کی سری لنکا میں ہوا تھا بھی حال ہی میں لگ بگ دھائی سو لوگوں کی جانے گئی تھی تو اس میں جو آتنکوادی تھے جو آپ یہ کہہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں برکے میں تھے اور ایسے میں برکے پر پرتیبند لگانے کی سفارس وہاں کی سمیتی نے کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مدرسے کے بچے ہیں ان کو سامانی سکول میں بھی پڑھایا جائے ہوتا یہ تھا کہ مدرسے میں پڑھیں ہیں نا تو یہ بھی ہے کہ ان کو سامانی سکول میں آپ پڑھاؤ اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے وہاں کی سمیتی باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بنی ہے اور اس نے یہ یہ سفارسیں کی ہیں کیا کچھ ریزلٹ ہوتا ہے وہ تو آئے دن اس میں پتا چلے گا نوٹ کر کے اس میں لکھا ہوا ہے لگ بھگ سوا دو کروڑ آوا دیجی ہاں کیول ٹو پوائنٹ ون فور کروڑ یہاں پر سنکھیا میں نے لکھی ہوئی ہے دو کروڑ چودہ لاکھ جب آپ بات کرتے ہو اتنی ہی سنکھیا ہے اتنی ہی جن سنکھیا ہے سری لنکا کی آپ سوچئے کتنے کم لوگ ہیں اگر آپ یو پی کی جن سنکھیا دیکھو اور وہاں کی دیکھو آپ کو خود ہی پتا لگ جائے گا کتنا کچھ انتر ہے اس پوری جن سنکھیا میں سری لنکا کے کیول سری رنگا میں مطلب اتنی سنکھیا میں 10% مسلم ہے آپ اگر دو دسملوں ایک چار کروڑ کا 10% نکالتے ہو تو اتنے مسلم سنکھیا آپ کی یا جن سنکھیا دیکھنے کو ملے گی سری لنکا میں 8 نمبر ہے دیشہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ کہاں اسطح پت کیا گیا کس کے دوارہ یہاں پر شروع کیا گیا ہے تو مہلاؤں اور بچوں کے خلاف اپرادوں سرے پٹنے کے لیے جو اندرپردیس گورنمنٹ ہے اس نے دیشہ پولیس اسٹیشن کی شروعات کی ہے 8 نمبر میں امید کرتے ہیں یہ چیز بھی کلیر ہوئی ہوگی دوستو آپ کی جو ویڈیا فائلز ہوتی ہیں آپ کی جو آپ کی کچھ پیجز ہیں وہ وہاں پر میں بھیج دیا کرتا ہوں تو اسے بھی آپ جوئن ضرور کر لیں جو نئے ہیں پلیس چینل کو آپ سبسکرائب بھی ضرور کر لو ایسے ہی آپ تک ویڈیو جو ہے ملتی رہے گی 9 نمبر کے اگر بات کیجائے کاشری مہاکال ایکسپریس کے شروعات تو یہاں بنارس سے لے کر مہاکال اپو جہن مدیبردیش کی بات کرتی ہو تو ان کے بیچ پہ چلی ہے یہ سولہ فروری دو ہزار ویس کو یہاں پر نریندر مودی جو ماننی پر دھان مندری جی ہمارے انہوں نے چندولی سے اس کا اوٹ گھاتن کیا ہے دس نمبر میں حریانہ راجہ سرکار نے اولمپک میں سوڑڑ لانے والے کو 6-6 کروڑ روپے دینے کی گھوشنا کی مطلب اب اسے جو اولمپک میں اگر سوڑڑ جو پدک لاتا ہے گولڈ میڈل لاتا ہے اسے 6 کروڑ روپے دیے جائے گی یہاں بہت بڑا ایک اتصاح وردھن ایک موٹیویشن کا یہ کام کرے گا ایسے میں کہ کھلاڑی جو ہے وہ کھیل کے پرتیاب کا اپنا رخ جو ہے وہ اچھے سے رکھیں اور اچھے سے پدکوں کو لی کر کے آئے اپنے دیش کے لیے گیارہ نمبر میں بھارت کی پہلی انٹرسٹی الیکٹرک بس سیوہ جو ہے کہاں شروع ہوئی ہے تو وہ مہاراسترہ میں شروع ہوئی ہے بارہ نمبر میں لکھا ہوا ہے دلی میں ایسی آئی چیمپنسٹیپ میں چین کے پہلوان حصہ نہیں لیں گے اس سوال یہ آتا ہے کہ جو ایسی آئی چیمپنسٹیپ ہو رہی ہے چونکہ آپ جانتے ہوئے اس سمیں وہاں پر کورونا وائرس پوری طریقے سے فیلہ ہوا ہے ایون پوری طریقے سے جو چائنہ جانے والی فلائٹس ہیں وہ بھی آپ کی بند کی گئی ہیں یا اگر چل بھی رہی ہیں کچھ کچھ سٹیز کے لیے تو باقیدہ بہت ہی گہنجانچ کے بعد ہی انہیں بھیجا جا رہا ہے یا وہ یہاں پہ آ رہی ہیں یا آ رہے ہیں کورکو جنجاتی جو ہے ابھی حال ہی میں چرچہ میں تھی تو یہ مدی پردیس اور مہاراسترہ کے میل گھا ٹائگر ویزرو کے پاس جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے کورکو جنجاتی بہت اچھے سے دھیان نکھی گا چیزوں کو راجستان کے ادھے پور میں پردھان منتری فصل بیما یوزنا کا چوتھا راشتریسٹا میلن جو ہے وہ آئیوزید کیا گیا ہے تو پردھان منتری فصل بیما یوزنا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا حال ہی میں جو نے آپ ہی سانسکرڈ تھا چوتھا وہ کہاں پہ آئیوزید کیا گیا تو ادھے پور میں راجستان میں پندرہ نمبر بہت امپورٹنٹ کوئیشن ہے لاریس ورلڈ سپورٹس من آف دی ایر 2020 کا وارڈ کسے دیا گیا ہے تو لیونیل میسی اور لویس ہیملٹن کو دیا گیا ہے آپ کی دماغ میں ترنت ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے کرنٹ افیرز میں بتایا تھا اور سولہ پرکار کی آوارڈ دیے جاتے ہیں لاریس آوارڈز کے تحت دو ہزار من کے شروعات ہوئی تھی لاریس آوارڈز کی تو جو ورلڈ سپورٹس من آف دی ایر کا آوارڈ دیا گیا ہے وہ لیونیل میسی اور لویس ہیملٹن کو دیا گیا ہے جب آپ ایک بیسٹ موومنٹ کی بات کرتے ہو ہے نا آپ کا جو ایک سپورٹ موومنٹ میں جب آپ بات کرتے ہو بیسٹ موومنٹ اس کا جو آوارڈ دیا گیا ہے دو ہزار گیارہ میں جو بھارت نے وشوکب جیتا تھا جو سچن کو سب کندھی پہ لات کی چل رہے تھے وہ آلہ موومنٹ کے لیے سچن کو دیا گیا ہے سچن تندولگر جی کو دیا گیا ہے تو اس ریس کا ویسیش خیال لکھے گا سولہ نمبر میں نوزاد پرتیودر میں ایک آپراتیاشت ورد ہی درج ہوئی ہے پرتیاشا مطلب جس کی ہم آشا آشا کر سکتے ہوں ایسے میں اور آپ راتیاشت جس کی آشا نہ کی جا سکی تو جو نیشنل ہیلتھ میشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا اس نے بتایا کہ مدھی پردیش میں نوزاد مرتیودر سب سے جیادہ بڑی ہے سترہ نمبر میں لکھا ہے افغانستان کی ریشترپتی کے روپ میں آشراف گنی نے دوسرا کاریکال بھی حاصل کیا ہے یہ پھر سے بنے ہیں وہاں کے راشترپتی اٹھارہ نمبر میں ہے سری رامائیڑ ایکسپریس جو ہے وہ بھگوان سری رام سے جوڑے پریعتنستل کی سائر کرنے ہیں تو یہ سیوہ شروع کی گئی ہے انیس نمبر میں لکھا ہوا ہے آسام میں چھپکلی کے ایک نئی پرزاتی جو ہے وہ آربان بیٹ ٹو ایڈ گیکو کر کے ہے اس کی خوج کی گئی ہے جرہ کر دے گا بہت ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے ایک اپریل دوہزار بیس سے شروع بات ہوگی اتھر پردیش بزر ستر دوہزار بیس اکیس میں کتنا روپیہ جو ہے کتنا بزر جو ہے وہ کتنے روپیہ کا تھا 512860.72 کروڑ روپیہ کا اور پچھلے سال کے مقابلے 33 1169 کروڑ روپیہ جیدہ تھا وہیں جب آپ یوگی گورنمنٹ کی بات کرتے ہو یوپی گورنمنٹ کی بات کرتے ہو تو یہ ان کا چوتھا بزر تھا لاریس اوارڈز پہلی بار 22 مئی دوہزار کو دیے گئے تھے ساری میں تیرہ بتایا تیرہ الگ کٹیگریز میں لاریس اوارڈز دیے لیجیے بھائی کی جو پولیوشن ہے وہ آپ کو پتہ نہیں لگتا اور اتنے لوگوں کی مرتیو ہو جاتی ہے بیوین برکار کی بیماریوں سے گرسیت ہوتے ہیں چین میں 64 لاکھ کروڑ روپیہ کا نقصان ہوتا ہے جب کی بھارت میں 10 دس ملو سات لاکھ کروڑ کی آپ بات کرتے ہو یہ پر اگر میں بات کروں آپ سے ایک question کو لے کر لی آنسر آپ کو دینا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ سوطنتر بھارت کے پہلے ریل منتری کا نام کیا تھا سوطنتر بھارت آزادی کی بات کی گئی ہے سوطنتر بھارت کے پہلے ریل کومنٹس میں ان کا پڑھا ہے چلی بہت شکریہ آپ سبھی کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شیئر آپ ضرور کر دیجئے آپ کو رگتا ہے کچھ بتا گیا ہے تو لائک تو بھائی بنتا ہی ہے ملتے ہیں ایک